اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور آج ہم نکلے ہیں جی باہر ہم آئے ہیں جی لہور برکت مارکٹ میں بچوں کے لئے سپیشری برگر بنوائے ہیں اور چلیں جی آج ہے برگر ویلوگ تو رات کا کافی ٹائم تھا ہم کہیں کام نکلے تھے اور سوچا کیوں نہ یہاں سے برگر کھائے جائیں ساتھ ہیں جی یہ فرائز اور یہ ہیں جی ہمارے علی بلاج علی صاحب نے برگر تو نہیں کھایا لیکن بس فرائز کھا رہا ہے اور حسین صاحب بھی جونس ہیں مکسی فرائز ہیں ان کی بڑی زبردست چکن ہے اور کافی سوسیج ہیں جونسی اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں اور برگر کا بہت نام سنا تھا برگر مارکٹ میں آج کال ان کی کافی اچھی ڈیلز جونسی ہیں وہ نیٹ پہ دے رہے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں برگر جونسی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہیں جن کے ساتھ سوسیج اور کیا کہتے ہیں برگر کافی دیکھنے میں ہیوی لاغ گر ہے چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بچے کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ برگر کافی بڑا اس وجہ سے ان کے مو انہیں کھانے میں جونسی نہ تھوڑی دکت ہو رہی ہے دیکھیں انسا ہم کا مو جونسا سارا سائڈوں سے سوسیج اگر آلک چکی ہیں ان سے ان کو کافی پساند آیا بس ان بچوں کے لئے نکلنا بڑھتا گھر سے اور کافی ٹیسٹ ہی ہے میں نے بھی کھایا تو چلیں جب آگے چلتے ہیں یہ کہاں پہ بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں اس میں کیا کیا چیز ایڈ کی جاتی ہے اور آ چکے ہیں جی ہم ان کا برگر کھا کے ان کا ٹیسٹ کر کے آپ کے سامنے فلیم دیکھیں کافی ہائی ہے اور کوئلوں کے اوپر جونسے ہیں وہ پکا رہے ہیں یہ بون لائس چکن چکن اور شامی شامی بھی گریل کر رہے ہیں اور بون لائس چکن جونسیاں مسالے سے کافی اچھے سے انہوں نے مارینیشن کر کے اور گریل کے اوپر سارے بچھایا ہے اور انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں تاکہ دونوں سائیڈیسوں اچھے سے سٹیم ہو جائے اور گرمی کافی ہے لیکن اس فلیم کے پاس کھڑے ہو کے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے بہت مجھے بنانی تھی کیونکہ کافی اچھا بھی ہو تھا اس وقت سے میں نہیں چاہی تھی آپ کے سامنے لیبر دیکھیں یہ کافی زیادہ ہے اور ماشاءاللہ اس قدر کراؤڈ ہے کہ لوگ یہاں پر جتنی بھی ہیں سارے فیملیز جونسیاں آئیں یہاں کھانے کے لئے اور یہاں پر دیکھیں جو چکن ریڈی کر کے اور یہاں پر دیکھیں برگر کی کونٹرٹی کس قدر انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنا نیچے سیلیڈ دیکھیں یہ جونسے ہیں کم از کم 20 سے 30 برگر جونسے ہیں انہوں نے بچھا کے سیلیڈ چکن شامی ہر قسم کی جونسے ان کی سوسیج ہیں ان کے فلیورز ہیں اور انہوں نے یہ کر کے دیکھیں برگر آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے انہوں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جونسے پٹیز ہیں یہ بلکل گرم ہے یہاں پر نیچے فلیم ہے تاکہ نیم گرم رہیں فوراں سے یہ پیکنگ کر کے دی جا رہے ہیں لوگوں کو اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر دیکھیں ہر طرف ماشاءاللہ جونسہ ہے پٹیز پٹیز ہی نظر آ رہے ہیں ظاہری بات ہے ان کے شاپ ہے ان کا پروپرلی کام ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کس قدر یہ برگر ہے ان کی سپیٹ اتنی تیز ہے کہ کوئی بھی کشمر جونسہ آپ بیٹھا ویٹ نہ کریں انہیں فٹا فٹ جونسے ہیں کشمر کو فارغ کر دیا گئے شامی برگر بھی ہے ان کا زگر برگر بھی ہے اور بھی کافی فلیورز ہیں لیکن بہت مزا آیا بہت اچھا لگا کھا کے یہ آپ کے سامنے چکن بھی کافی سوفٹی اور جوسی ہے اور یہ دیکھیں جن کی سپیٹ بھی آپ چک کر سکتے ہیں دیکھیں کوئلوں پر آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ایسے دیسی ٹچ اور دیسی فلیور اور یہاں پر بہت ہی سٹیم ہے جو مجھے فیل ہو رہی ہے کھڑا نہیں ہوا جا رہا لیکن چلیں اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرف اور آپ کو آڈینس دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر زیادہ لوگ جو ان سے ہیں چیرز پر دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ گرمی ہے لوگ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں چلیں ساتھ کھانا کھائیں ساتھ انجوائی کرتے ہیں تو آپ ہمارے لوگ کو انجوائی کریں اور اب میں بچوں کو پکڑوں گی اور ہم نکلیں گے جی گھر کی طرف اور حسن صاحب جو ان سے ہیں وہ بھی کوک پی رہی ہے میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بچے تب تک اپنا کھانا ختم کر لیں گے اور جی بچوں نے کھانا ماشاءاللہ کچھ چھوڑ دیا ہے کچھ کھا لیا ہے علی صاحب جو ان سے ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں کھا کے اور اس لئے علی صاحب جو ان سے ہیں وہ اچھل رہی ہے ماما میری ویڈیو بنا دو یہ دیکھیں میرا پالش ہے بچہ چلیں جی انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ